الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن سارع على هدہ قال اللہ تبارک و تعالی و اما من خاف مقام ربی ونہن نفس عن الہواء فإن الجنة هي المعوى دیکھیں انسان کے دل پر شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے وسوسے آتے رہتے ہیں برے خیالات آتے رہتے ہیں اور ان برے خیالات پر قابو پانا یہ انسان کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے شہوتوں پر غالب آنا دیکھیں شہوات انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے شہوتیں انسان کے اندر رکھی ہیں کیونکہ وہ حلال طریقے سے پورا کرے لیکن جب شہوت انسان پر غالب آ جاتی ہے پھر وہ حرام کی طرف جاتا ہے اور شہوات پر غالب آنا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنی شہوتوں پر غالب آ جائیں کنٹرول کریں ہماری شہوات ہم پر غالب نہ آئے اور جب انسان کی شہوت انسان پر غالب آ جاتی ہے تو وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے وہ حلال کا راستہ چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے تو حلال دائرے میں رہ کر کے شہوتوں کو پوری کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اجازت ہے اللہ نے رکھا ہے تو شہوتوں پر غالب آنے کے بہت سارے راستے ہیں قرآن و سنت میں ہم کو رہنمائی بتائی گی کہ ایک انسان کیسے اپنی شہوتوں پر غالب آئے کیونکہ شہوتیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں اگر وہ کنٹرول نہیں کیا تو تو بہت سارے راستے ہیں کہ ایک انسان کیسے اس پر غالب آئے اور یہ بہت بڑا جو ہے فتنہ ہے شہوات کا جس میں بہت سارے نوجوان اس میں برباد ہو جاتے ہیں تو ایک اسی میں سے ایک چیز ہے کہ اپنی شہوتوں پر غالب آنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو برے خیالات آتے ہیں ان برے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا حفاظت کرنا اپنے خیالات کو صاف کرنا دیکھیں خیالات انسان کے دل پر خیالات آتے ہیں خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں دونوں طرح کے خیالات انسان کے دل پر آتے ہیں اب انسان کے اوپر یہ ہے جیسے ہی خیالات اس کے دل پر برے آئے فوراً اس کو رد کر دے اس کو ہٹا دے اس کو ٹکنے نہ دے اگر کوئی شخص اپنے دل پر آنے والے برے خیالات کو نہیں روکا آنے دیا آنے دیا آنے دیا تو دھیرے دھیرے یہ برے خیالات اس کی فکر کا حصہ بن جاتے ہیں پھر وہ سوچنے بھی لگتا وہ ساری چیزیں بار بار وہی سوچتا ہے کیوں اس نے رد نہیں کیا نکالا نہیں برے خیالات آئے اس کو ٹکنے دیا اس کو رہنے دیا اس کو جمنے دیا جب وہ برے خیالات رہ جاتے ہیں اس کے دل میں پھر وہ دھیرے دھیرے ارادہ بھی کرنے لگتا ہے پھر ارادہ اس کے اندر ہمت پیدا کرتے ہیں پھر وہ ہمت اس کو قدم آگے بڑھنے کے لیے آگے لے جاتے ہیں وہ اقدام بھی کر دیتا آگے بڑھ جاتا اس بری چیز کو کرنے کے لیے تو اصل شروعات کہاں سے ہوتی ہے خیالات سے خیالات آئے اس نے پھر دھیرے دھیرے وہ ارادہ بھی کرنے لگا ارادہ اس کے اندر ہمت پیدا کیا ہمت اس کے اندر اقدام آیا اور وہ آگے بڑھ گیا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے زندگی کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکل نہیں پاتا کتنے نوجوان اپنے بری حرکتوں سے نکل نہیں پاتے آج کہتے بھی ہیں نہیں چھوٹ رہا ہے نہیں چھوٹ رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا وہ آدھی بن چکا ہے جو اس کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں ایسا کیونکہ وہ شروعات میں ہی اپنے دل میں اس کو جگہ دیا دیرے 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 وہ آدت بن گیا اب نہیں نکل پاتا ہے چاہے وہ کتنے سارے لوگ گیم چھوٹتا ہی نہیں ہے نہیں چھوٹ رہا ہے عادت بن چکا ہے کیوں وہ ارادے سے شروعات ہوتا ہے وہ خیالات آئے خیالات دیرے 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 وہ ٹکتے رہے اور وہ حصہ بن گیا اس کے زندگی کا اگر ہم چاہتے ہیں اپنی شہوتوں پر غالب آئیں تو جیسے ہی ہمارے دل میں برے خیالات آئیں اسی وقت رد ریجیکٹ جب ایک آدمی برے خیالات کو رد کرتا ہے تو خیر جو ہے نا قوی ہو جاتا ہے دیکھیں دو طرح ہے ایک شر ایک خیر شر اور خیر دو خیالات انسان کے دل پہ آتے ہیں اگر شر کو ریجیکٹ کیا تو خیر قوی ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا آدمی کے اندر اور اگر اس نے شر کو ریجیکٹ نہیں کیا اس برے خیالات کو ہٹایا نہیں تو پھر وہ شر جو ہے قوی ہو جائے گا اور خیر کمزور ہو جائے گا یہی ہمارے دندگی میں چلتا رہتا ہے کبھی آپ دیکھیں انسان کا جذبہ اتنا ہائی ہو جاتا ہے دین کا دین کے جذبات اتنے قوی ہو جاتے ہیں کیوں آیا قوی وہ دینی جذبہ قوی کیوں ہوا کیونکہ شر کمزور ہوا ہے جب شر کمزور ہوتا ہے تو خیر قوی ہو جاتا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے اس کو لذت بھی ملنے لگتی ہے نیکیوں میں عبادت میں کیوں خیر اس کا قوی ہو رہا اندر سے شر کمزور ہو رہا ہے جب شر قوی ہوتا ہے تو خیر کمزور ہو جاتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے شر کو ٹکنے نہیں دینا ہے اور خیر کو نکلنے نہیں دینا ہے اس کو یاد رکھ کے جیسے ہی شر خیال آیا نا ریجیک چھوڑ دو اس کو اور اس کی جگہ پر خیر کو جگہ دیں قرآن کی تلاوت نماز ذکر عذکار اچھے بیانہ سننا ہمیشہ خیر کو جگہ دیتے جانا اور شر کو نکالتے جانا یہ ہماری کامیابی اور اپنی شہوتوں پر غالب آنے کا راست اس لئے اللہ نے قرآن میں دو بات کہی جو آدمی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے آج دنیا میں کسی آفیسر کے سامنے کھڑا ہونا تو کیسے آدمی گھوڑا تھا بڑا آدمی ہے رب العالمین پوری کائنات کا بادشاہ ہے جہاں سارے بادشاہ ننگے کھڑے ہوں گے پھر اون بھی ننگا کھڑا ہوگا رب العالمین جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اپنے نفس کو اپنے دل کو اپنے نفس کو ہوا سے خواہشات سے روکا روکا اس کو تو اللہ کیا فرماتا ہے جنت اس کا ٹھیکانہ ہے جنت پانے کا راستہ ہے شہوتوں پر کنٹرول غالب آنا اور اس کا ایک راستہ ہے کہ جیسے ہی خیالات برے آئیں اس کو ریجیکٹ کرو جگہ مت بننے دو اس کو اپنے دل میں ٹکنے مت دو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی خواہشات پر غالب آنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دل میں خیر کو اپنی موت تک جگہ دینے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفرکاتو بولیک ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن